السلام علیکم یا ایوات طلباء مرحبا بکم فی الدراسة اليوم ندرس الدرس السادس من هذا الكتاب وهی الہادیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذه الہادیث موضوعها عن حقوق العباد قد بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في هذه الہادیث الشریفة حقوق الناس وحقوق الحباد حقوق العباد هي المهمة على الناس وهی لبعضهم على بعض واہمیت لها عظیمت فی الاسلام ونحو ندرس اليوم حقوق العباد اولا نترجم هذا الدرس في اللغة العردية وبعد ذلك نحلو التمارین فلان انظروا إلى الصفحة الأولى في هذا الدرس الہادیث النبویة احادیث نبویة صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقوق العباد بندوں کے حقوق نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَاللَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ واو قسمی ہے وَاللَّذِي اس ذات کی قسم نفسی بِيَدِهِ میری جان جس کے قبضہِ قدرت میں ہے جس کے ہاتھ میں ہے لا يؤمنوا احدكم تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکونا یہاں تک کہ میں ہو جاؤں احبہ الیہ اس کو زیادہ محبوب میں والدی ہی اس کے والد سے وَالَدِي ہی اور اس کی اولاد سے وَالنَّاسِ اجْمَعِين اور تمام لوگوں سے رواہ البخاری وَمُسْلِم اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے معبوب تر نہ ہو جاؤں یعنی اس کی محبت تمام لوگوں سے بڑھ کر میرے ساتھ ہو تب ہی وہ مومن ہوگا اگر وہ مجھ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے تو یہ حقوق الہباد میں سے جو ترتیب رکھتے ہیں عموماً سب سے پہلے وہ ترتیب رکھی جاتی ہے جس کے سب سے زیادہ حقوق ہمارے اوپر لازم ہیں تو ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسانات چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے ہیں جن کی وساطت سے ہمیں توحید ملی اور ہم مسلمان ہوئے جو کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لئے جس میں ہمارے لئے بھلائی ہے تو اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان احادیث میں مصنف نے سب سے پہلے وہ احادیث لکھی ہے جس کے سب سے زیادہ حقوق ہمارے اوپر ہیں تو سب سے زیادہ حق کس کا ہے نبی کریم علیہ السلام کا ہے تو اس لئے سب سے پہلے وہ حدیث رکھی جس میں آپ کے حق کو بیان کیا گیا کہ آپ کا حق یہ ہے کہ آپ سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے ہر مسلمان کے لئے دوسری حدیث ہے نبی حریرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للمؤمنے علی المؤمنے سکتو خسال ایک مومن کے دوسرے مسلمان کے لئے چھیں خسلتیں یعنی چھیں حق واجب ہیں ایک مومن کے دوسرے مومن کے اوپر چھیں حق ہیں جو کہ لازم ہیں علی المؤمن جو علیہ کا لفظ ہے یہ وجوب کے معنی کے لئے ہے یعنی واجب ہے مومن کے اوپر ایک مومن کے دوسرے مومن کے اوپر چھیں حق واجب ہیں یعودہو ازا ماردہ جب وہ بیمار ہو تو وہ اس کی اعادت کریں یہ اس کا پہلا حق ہے وَيَشْهَدُهُ ازا غابہ اور وَيَشْهَدُهُ ازا ماتا جب وہ مر جائے یعنی خود ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو یہ اس کا دوسرا حق ہے وَيُجِبُهُ ازا دعاہُ اور جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے یہ تیسرا حق ہے وَيُسْلِمُ عَلَيْهِ ازا لَقِيَهُ جب وہ اس کو رستے میں ملے یا کہیں بھی ملے تو اس کو سلام کرے یہ اس کا حق ہے وَيُشْمِتُهُ ازا عَاتِسَا اس کی چھینک کا جواب دے جب اس کو چھینک آئے یعنی چھینک کا جواب کیا ہے اور چھینک کیا ہے یہ چھینک اللہ کی طرف سے نعمت ہے رحمان کی طرف سے ہے عَلْعِتَاسُ مِنَ الرَّحْمَانِ حدیث کے الفاظ ہیں یہ جب چھینک ہے یہ رحمان کی طرف سے ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے آپ اس کے اوپر الحمدللہ کہیں گے تو مجلس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ کو کہیں گے یا رحمت اللہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے تو پھر جس نے کو چھینک آئی ہے وہ پھر آپ کے لئے دعایا کلمات کہے گا یا حدیکم اللہ ویصلح بالکم اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری اصلاح فرمائے تو یہ چھینک کا ایک اسلامی طریقہ کار ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے مومنوں کو بتایا ہے کہ جس کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر زکام ہو بار بار چھینکے آ رہی ہیں تو پھر وہ چھینک مارتے وقت کہے کہ مجھے زکام ہے یعنی اس کے لئے الحمدللہ کہنا ضروری نہیں ہے لیکن عام حالات میں جب میں فلم مجلس میں چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہنا چاہیے اور سننے والے کو جواب دینا چاہیے ایک اور عدیس پاک ہے جس کے اندر نبی کریم علیہ السلام آپ تشریف فرما تھے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا تو حضور نے فرمایا یارحمق اللہ اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے اسی مجلس میں ایک اور صحابی کو چھینک آئی لیکن انہوں الحمدللہ کے الفاظ نہیں بولے تو حضور نے ان کو جواب بھی نہیں دیا تو بعد میں وارث کرتے ہیں کہ یارسول اللہ آپ نے ان کے لئے دعا یا کلمہ فرمایا تھا اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے آپ نے مجھے وہ دعا نہیں دی تو حضور نے فرمایا کہ اے صحابی تو نے اللہ کا شکر بھی تو نہیں ادا کیا اس نے تو اللہ کا شکر ادا کیا تھا الحمدللہ کہا تھا تو یہ ایک طریقہ کار ہے وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَاتِسَةَ جب کسی کو اگر چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اب اس کا حق ہے کہ اس کے چھینک کا جواب دیا جائیں وَيَنْسَخُ لَهُ اِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَا يَنْسَخُ نَسَخَ يَنْسَخُ کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہ ہونا مخلص ہونا اس کے لئے وہ اخلاص رکھے مخلص ہو اِذَا غَابَ جب وہ غائب ہو اور شاہدہ یا وہ حاضر ہو اس کی یعنی موجودگی اور ادم موجودگی دونوں صورتوں میں اس کے لئے وہ خیر خواہ رہے عموماً ہم لوگ جب بندہ پاس موجود ہو حاضر ہو تو ہم اس کے لئے خیر خائی کا اظہار کرتے ہیں مخلص ہوتے ہیں لیکن جب وہ موجود نہ ہو تو پھر ہم اس کی غیبت اس کی برائیں شروع کر دیتے ہیں ایسے نہیں یہ اس کا حق ہے مومن بھائی کا کہ آپ اس کی ادم موجودگی میں بھی اس کے لئے خیر ہی سوچیں اور خیر ہی بیان کریں تو یہ چھے حق اس حدیث پاک کے اندر بیان کیے گئے ہیں ویسے تو بہت سارے حقوق ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف چھے حق ہیں باقی اور بھی ہیں باقی حدیث میں لیکن اس حدیث کے اندر یہ چھے حق بیان کیے ہیں تو پہلا حق کیا تھا کہ مریض کی عیادت یہ بہت بڑا ثواب ہے حضور کی ایک حدیث پاک ہے آہائد المریض علی مناخر الجنہ مریض کی عیادت کرنے والا جنت کے باغوں میں کوم رہ ہوتا ہے پھر جنازے میں شامل ہونا یہ بہت بڑا ثواب ہے گو کہ یہ فرض کفایہ ہے محلے میں سے یا آپ کے خاندان میں سے چند لوگ اگر اس میں شامل ہو جاتے ہیں آپ نہیں بھی ہوتے تو آپ کی طرف سے یہ فرض ادھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ اس کا حق ہے اور اس کو پورا کرنا چاہیے اس کے جنازے میں شامل ہونا چاہیے ہیں حضور نے فرمایا کہ جو آدمی نماز جنازے میں شریک ہوتے ہیں اس کو ایک کیرات کا ثواب ملتا ہے اور جو کفن دفن میں بھی شریک ہوتے ہیں اس کو دو کیرات ثواب ملتے ہیں تو کیرات یہ ایک چھوٹا سا وزن ہے یعنی آٹھ جاؤ کے دانے کے برابر اس کا وزن بنتا ہے تقریباً تو یہ انتہائی معمولی سا ثواب صحابہ نے حضرت کی کہ اتنا تھوڑا سا ثواب یار رسول اللہ اظہار کیا حضور نے فرمایا یہ قیامت کے دن عوض پار کے برابر ہوگا یعنی تو تیسرا حق کیا تھا جی کہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چوتھا حق سلام کرنا سلام اگر اس نے کیا ہے تو پھر تو جواب واجب ہے لیکن اگر پہلے اس نے نہیں کیا تو آپ کے اوپر لازم ہے حق ہے اس کا کہ آپ اس کو سلام کرو چھینکا ہے تو چھینکا جواب دے اور جب وہ حاضر ہو یعنی موجود ہو یا غائب ہو ادم موجودگی میں آپ اس کے لئے اخلاص کا اظہار کریں اس سے اگلی جو حدیث پاک ہے عَنَا بِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قَالَ آپ نے فرمایا جَا رَجُلٌ الْا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَعْلِهِ وَسَلَّمَ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَعْلِهِ وَسَلَّمَ کے پاس آیا فَقَالَ اور عرض کی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مَنَا حَقُ النَّاس لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے بِحُسْنِ شَحَابَتِ میرے حُسْنِ سَلُوْقَ میرے حُسْنِ سَلُوْقَ سب سے زیادہ حقدار کون ہے قَالَ اُمُّك تیری ماں زیادہ حقدار ہے قَالَ سُمَّ مَن پھر عرض کی پھر کون قَالَ سُمَّ اُمُّك پھر فرمایا تمہاری ماں قَالَ سُمَّ مَن پھر عرض کی کہ اس کے بعد قَالَ سُمَّ اُمُّك پھر آپ نے وہی فرمایا کہ تمہاری ماں قَالَ سُمَّ مَن چوتھی مرتبہ جب اس نے عرض کی کہ اس کے بعد کون حقدار ہے قَالَ سُمَّ اَبُوك پھر تمہارا باب تمہارے حُسْنِ سَلُوْقَ کا زیادہ حقدار ہے اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے تو یہ والدین کی عقوق ہیں حُسْنِ سَلُوْقَ کے حوالے سے اور قرآن نے بھی اس کی تشریح میں بہت زیادہ وَقَدَوْ رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا تمہارے رب نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حُسْنِ سَلُوْقُ یعنی سب سے پہلے اللہ کی عبادت یہ الحقوق اللہ ہے اور حقوق العباد میں اللہ نے سب سے پہلے بندوں کے حقوق میں سے والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے اِحْسَانَا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْقِبَرَ اَحَدُهُمَا اگر ان میں سے کوئی آدمی بوڑا ہو جائے تمہاری موجودگی میں کلاہما دونوں بوڑے ہو جائیں تمہاری موجودگی میں او احَدُهُمَا یا ان میں سے ایک فَلَا تَقُلْ لَهُمَّا اُفْن تو ان کو اف تک نہ کہو یعنی ایسی بات بھی نہ کرو کہ جو ان کو ناگاوار گزرے تکلیف دینا تو دور کی بات ہے عموماً والدین جب بوڑے ہو جاتے ہیں دماغ بچوں کی طرح کا ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے برداشت قوت برداشت کم ہو جاتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات برداشت نہیں کر سکتے تو اس وقت تو اس کا بہت ساتھ خیار رکھنے کی ضرورت ہے یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کہیں ایسا کلمہ نہ بولیں کہ جس سے ان کو تکلیف ہو یا ناگاوار گزرے بلکہ ان سے بات کرنی ہے تو انتہائی اچھے انداز میں ایسے انداز میں کہ ان کو خوشی حاصل ہو یعنی تمہاری موجودگی ان کے لیے ایک نعمت کا باعث بنے خوشی کا باعث بنے وَقْفِدْ لَهُمَا جِنَا خَزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور رحمت کے پہلو ان کے لیے چھوکا دو یعنی آپ کا جو رویہ ہے حسن سلوک ہے وہ رحمت والا ہونا چاہیے تکلیف دے نہیں ہونا چاہیے ایسا اظہار نہ کرو کہ میں آپ سے تنگ ہوں یا آپ کا رویہ چال چلن ان کے لیے ناگاوار ہو ایسی بات نہ ہو وَقُرْ رَبِرْحَمْهُمَا اور رب سے یہ دعا مانگتے رہو کہ اے پروردگار ان کی اوپر ایسے ہی ترہم فرما جس سے انہیں مجھے بچپن میں پالا ہے تو یہ والدین کی حقوق ہیں حسن سلوک کی سب سے زیادہ حق دار تمہاری ماں اور پھر تمہارا باپ اس حدیث سے باقے اندر وَسَنَا لَتَقِي بِالْغَدْ انشاءاللہ وَسَنَا تَرْجِمُ بَاقِدْ دَرْس فِي دِرَاسَتِ الْعَاتِيَةِ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ